السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ انواریہ اور باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے زیر احتمام حضرت ملہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف تفسیرات احمدیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے آج کی نشیس کا آغاز مسئلہ نمبر 169 سے ہوتا ہے عنوان ہے کتابت کے جواز کا بیان یعنی غلام کو مکاتب بنانے کے جواز کا بیان ارشاد باری تعالی ہے اور تمہارے مملکہ غلاموں میں سے جو کتابت کی خواہش رکھیں جو کچھ رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہیں مکاتب بننا چاہیں تم اگر ان میں بہتری محسوس کرو جانو تو انہیں مکاتب کر دو یعنی ان کو مکاتب غلام بنا دو اور تم ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ جواز کتابت کا مسئلہ بیان کرتی ہے ایسا آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلام کو مکاتب بنانا جائز ہے مکاتب کا مطلب یہ ہے کہ غلام آقا سے یہ کہے یا آقا غلام سے یہ کہے کہ تم اتنی رقم لا کر دو تو تم آزاد ہو اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں اور جو رقم آزادی کے عوض دی جاتی ہے اس کو بدل کتابت کہتے ہیں اس کے شان نزول میں مروی ہے اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے اس کا نزول کیا ہے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ حوائی طب کے غلام صبیح نے اپنے مولا سے کتابت طلب کی ایک شخص تھے حوائی طب ان کے غلام جن کا نام صبیح تھا انہوں نے خواہش کی اپنے آقا سے کہ وہ بدل کتابت یعنی کچھ رقم ادا کر کے مکاتب بننا چاہتے ہیں اور کچھ رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہتے ہیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی تفاصیر میں یوں ہی مذکور ہے تفسیروں میں اس طرح آیا ہے تفسیری معنی یہ ہوگا اور وہ غلام یا باندیاں جو کتابت طلب کرتے ہیں جو مکاتب بننا چاہتے ہیں جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی جن کے تم مالک ہو جو تمہارے غلام اور باندی ہیں اور وہ مکاتب بننا چاہتے ہیں تو تم انہیں کتابت دے دیا کرو یعنی ان کو مکاتب بنا دو اگر تم ان میں بہتری جانتے ہو یعنی آگے چل کر یہ کچھ کام کر سکتے ہیں کام آ سکتے ہیں لوگوں کے اگر یہ محسوس کرو ان کے اندر بھلائی کہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے یہ کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں آگے چل کر اگر یہ محسوس کرو تو تم ان کو مکاتب بنا دو لہذا آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کتابت جائز ہے کتابت سے مراد بدل کتابت کچھ رقم ادا کر کے آقا کو کوئی غلام اگر آزاد ہونا چاہے تو آزاد ہو سکتا ہے یہ درست ہے اور آیت کریمہ میں مذکور فقاتبوہم سیغ امر استحباب و ندب کے لئے ہے یعنی فقاتبوہم یہ فعل امر کا سیغہ ہے باب مفعلہ سے تو تم ان کو مکاتب بناو یہ امر کا سیغہ ہے تو کیا امر وجوب کے لئے ہے یا امر استحباب کے لئے ہے تو کہا گیا کہ یہاں ان کو مکاتب بنانا واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اچھا ہے جس کو ایک شرط کے ساتھ مقیت کیا گیا جس میں ایک شرط لگائی گئی وہ شرط یہ ہے ان علم تم فیہم خیرن اگر تم ان میں بھلائی جانو اس لئے کہ کتابت کا مباہ ہونا اس شرط کے بغیر بھی متحقق ہے یعنی اگر یہ شرط نہ پائی جائے تب بھی اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مکاتب بنانا چاہے اس سے یہ کہنا چاہے کہ تم اتنی رقم ادا کر دو تو تم آزاد ہو یہ ممکن ہے اس شرط کے بغیر بھی پھر خیریت اور بہتری کے بارے میں اختلاف ہے ان علم تم فیہم خیرن اگر تم ان میں بہتری جانو تو خیر سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے قول یہ ہے کہ اس سے مراد دیانت و امانت ہے غلام میں باندی میں اگر دیانت داری امانت داری اگر تم پاؤ تو ان کو مکاتب بنا دو یعنی کتابت کے بعد وہ بدل کتابت مال ادا کرنے میں دیانت دار اور امین ہو مکاتب بن کر دھوکہ نہ دے مالک کو بلکہ بدل کتابت دیانت داری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ ادا کرنے والے ہو اگر ان کی دیانت داری اور امانت داری پر یقین ہو تو پھر ان کو مکاتب بناو ان علم تم فیہم خیرن کا مطلب ہوگا تم ان کی دیانت اور امانت جانتے ہو ان کے اندر دیانت داری اور امانت داری ہو تو پھر تم ان کو مکاتب بنا دو دوسرا قول یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہو یقین ہو کہ وہ کتابت کے بعد مال کے کمانے کی قدرت رکھتے ہیں ان علم تم فیہم خیرن کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ تم کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ مکاتب بننے کے بعد کمانے کی صلاحیت رکھتے ہو اور کما کر بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو سکتے ہیں یہ تفسیر مدارک میں لکھا ہوا ہے تفسیر حسینی میں ان دو اخوال کے ذکر کرنے کے بعد لکھا ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں بدل کتابت ادا کرنے کے لیے مانگنے کی محتاجی نہ ہو ان علم تم فیہم خیرن کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ بدل کتابت آقا کو رقم ادا کرنے کے لیے وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے ہو اور نہیں اپنے آپ کو ظلیل و رسوہ کرنے کی ضرورت پڑے انہیں جیسا کہ منقول ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے غلام نے آپ سے کتابت طلب کی آپ سے خواہش کی کہ آپ اس کو مقاتب بنا دیں آپ نے اس سے پوچھا تمہارے پاس مال ہے تو غلام کہنے لگا نہیں پھر پوچھا کیا محنت مزدوری کر سکتے ہو کہنے لگا نہیں اس پر آپ نے فرمایا کیا تم مجھے لوگوں میں ظلیل حرکتوں سے رسوہ کرنا چاہتا ہے یعنی جب نہ تیرے پاس مال ہے آزاد ہونے کے لیے اور نہ ہی کمانے کی صلاحیت ہے اور تم مقاتب بننا چاہتا ہے ظاہر بات ہے بدل کتابت آزادی کے لیے رقم تو لوگوں کے پاس سے مانگے گا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو اس میں میری ذلت اور رسوائی ہوگی میں تجھے ہرگز مقاتب نہیں بناؤں گا اسے صاحب کشاف نے بھی اختصار کے ساتھ نقل گیا امام زاہد رحمت اللہ علیہ نے پہلا قول نقل کرنے کے بعد ایک اور روایت لکھی جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہا گیا ہے کہ خیریت اور بہتری کا معنی یہ ہے کہ وہ مقاتب آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کو ضرر اور نقصان نہ پہنچانے والا ہو یعنی لوگوں کو نقصان نہ پہنچانے والا ہو اگر ایسا ہے تو اس کو پھر مقاتب بناو یعنی دنگا وہ فساد برپا کرنے والا نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمانوں سے افضل قرار دینے والا نہ ہو یہ تعبیر زیادہ ظاہر ہے نمائیہ ہے ان تمام اقوال و تعبیرات کے طرف صاحبِ ہدایہ نے اشارہ کیا ہے وہ کتاب المقاتب مقاتب کے احکام جہاں انہوں نے بیان کیے اس کی ابتدائی سطور میں وہ لکھتے ہیں ابتدائی لائنوں میں جب کوئی مالک اپنے غلام یا باندی کو اس شر پر کتابت کر دیتا ہے یعنی اس کو مقاتب بنا دیتا ہے تو جی پر اس قدر مال لازم ہے اسے غلام قبول کر لیتا ہے تو وہ مقاتب کہلائے گا جوازِ کتابت کے لئے قولِ باریِ تعالیٰ کہ غلام کو مقاتب بنانا غلام کو باندی کو مقاتب بنانا جائز ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَقَاتِبُوْهُمِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا اس میں بیان کیا گیا اس میں عمر وجوب کے لئے نہیں ہے اور یہ فقہہِ کرام کے اجماع کی وجہ سے ہے سب فقہہ کا اس پر اتفاق ہے کہ فَقَاتِبُوْهُمْ مِنْ عمر استحباب کے لئے ہے یعنی اگر غلام یا باندی خواہش کرے مقاتب بننے کی تو آقا اس کو مقاتب بنا دے یہ عمر ندب کے لئے ہے اور یہی صحیح ہے اس لئے کہ اگر اس عمر کو عباحت پر محمل کیا جائے عمر کو اگر مباح کے لئے مانا جائے تو شرطِ مذکور اوپر جو بیان کی گئی وہ شرط لغو قرار پاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے کیونکہ کتابت شرطِ مذکور کے بغیر بھی مباح ہے یعنی خیر کی اگر اس میں شرط نہ پائی جائے تب بھی اگر مقاتب بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے لیکن اس کی ندبیت اس کا استحباب اس سے مشروط وہ معلق ہے یعنی مستحب ہے غلام یا باندی کے اندر اگر کما کر اپنے آپ کو آزاد کرانی کی اگر ان کے اندر صلاحیت ہو تو پھر ان کو مقاتب بنایا جائے اور خیر سے مراد یہ قول کے مطابق یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کے لئے نقصان کا سبب نہ بنے لہذا اگر ضرر کا باعث نقصان کا سبب بننے والا ہے تو افضل بہتر یہ ہے کہ اسے مقاتب نہ بنایا جائے اگرچہ اسے مقاتب کر دیا تو صحیح ہوگا اس کے باوجود اگر کوئی اس کو مقاتب بنا دے تو یہ درست ہے جائز ہے رہی یہ شرط کہ غلام بھی اسے قبول کر لے یہ اس لئے کہ کتابت غلام کا حق ہے لہذا اس کی رضا مندی اس کی مرضی ضروری ہے اسی طرح صاحب ہدایہ نے آخر تک گفتگو کی مقصود یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ آیت کریمہ جواز کتابت غلام یا باندی کو مقاتب بنانے کے جواز پر دلالت کرتی ہے اور اس میں مذکور امر اس میں جو فعل امر ہے فقاتبوہم یہ ندب کے لئے ہے استحباب کے لئے ہے اور ندبیت استحباب شرط کے ساتھ مشروط ہے شرط کے ساتھ معلق ہے اور یہ کہ خیریت کی مختلف تفاصل کی گئی ہیں خیر سے کیا مراد ہے جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا گیا جنہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ غلام آزاد ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے لئے نقصان دے اور باعی سے ضرر بننے والا نہ ہو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو اور صاحب ہدایہ نے کتابت کی صحت کے لئے مقاتبت کے درست ہونے کے لئے غلام کا اسے قبول کرنا اس شرط کو انہوں نے دلیلِ عقلی سے بیان کیا اگر آقا کہے کہ تم مجھے اتنی رقم لاکر دے دو تو تم آزاد ہو تو اس میں غلام کا قبول کرنا بھی شرط ہے اس کی دلیل کیا ہے یعنی دلیلِ عقلی اقل سے انہوں نے دلیل دی تمسک کیا اسے اللہ کیا اور قولِ باری تعالی یب تغونل کتاب کو اس کی دلیل کے طور پر ذکر نہ فرمایا حالانکہ اب تغا یعنی خواہش میں غلام غلام کے قبول کرنے کی بات التزامی طور پر موجود ہے وہی کی مکاتب بننے کی خواہش کرتا ہے جو بدلِ کتابت کو قبول کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آیتِ کریمہ کا مذکورہ حصہ اس عمر پر دلالت کرتا ہے اس بات کو بتاتا ہے کہ جب کوئی غلام کتابت کی خواہش رکھتا ہو تو اسے مکاتب کر دو یب تغونل کتاب سے یہ معلوم ہوتا ہے جو مکاتب بننے کے خواہش مند ہیں اس پر دلالت نہیں کرتا کہ اگر خود غلام کی خواہش یا تقاضہ نہ ہو اور مولا آقا اسے مکاتب بنانا چاہے تو کیا اس صورت میں غلام کا اسے قبول کرنا شرط ہے یا مانے نہ مانے بہر صورت مولا کے فعل سے آقا کے فعل سے مجبوراً اسے کتابت میں ڈھکیل دیا جائے گا لہذا صاحبِ ہدایہ نے دلیلِ عقلی عقلی دلیل سے استدلال کیا اور کہا دلیل پیش کیا اور کہا کہ یہ غلام کا حق ہے اس لیے اس کے قبول کرنے کے بغیر لازم نہ ہوگا اگر آقا کہے کسی اپنے غلام سے یا باندی سے کہ تم اتنی رقم لا کر دو تو تم آزاد ہو یہ رقم جو ہے وہ بدلِ کتابت ہے اگر غلام اس کو قبول کر لے تو وہ مکاتب ہو جائے گا اس لیے غلام یا باندی کا قبول کرنا بھی اس میں شرط ہے صرف آقا کے کہنے سے وہ مکاتب نہیں ہوگا کتابت کیا ہے مملوک کو فی الحال اپنے ید یعنی تصرف اور قبضے سے آزاد کرنا اور انجام کے اعتبار سے اس کی شخصیت کو آزاد کرنا کتابت کہلاتا ہے یہ ایک اسطلاح ہے مکاتبت کیا ہے مملوک کو غلام کو فی الحال مکاتب جب بنا دیا جاتا ہے تو اس کو تصرف اور قبضے سے گویا کہ آزاد کر دیا آقا اور انجام کے اعتبار سے کیا ہوگا اس کی غلامی ثابت ہو گئی اس کی آزادی ثابت ہو گئی متحقق ہو گئی جب بھی وہ بدلِ کتابت رقم آقا کی مقرر کردہ رقم ادا کرے گا وہ غلامی سے آزاد ہو جائے گا اور وہ غلام ثابت ہونا اور وہ غلام جو اسے قبول کر لے اسے مکاتب کہتے ہیں غلام کو مکاتب کہتے ہیں اور بدلِ کتابت جو رقم مقرر کی گئی اس کو بدلِ کتابت کہتے ہیں لہٰذا تعریفِ مذکور کے مطابق اوپر ذکر کی گئی تعریف کے مطابق مکاتب ایسا غلام ہے جس کی آزادی اس کے آقا نے اس کے مولانے کچھ مالی معاوضے کے ساتھ معلق کی ہو مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کے آقا نے اس کی آزادی کو مالی عوض مال کے بدلے معلق کیا ہو یعنی مال کے ساتھ اس کو معلق کیا ہو مال ادا کرنے کی صورت میں وہ آزاد ہوگا اور اس میں لفظِ کتابت کا صراحتاً مذکور ہونا شرط ہے کاتب تکا علا الفی درہم یا اس طرح کے الفاظ کا ہونا ضروری ہے کاتبا یا کاتبو مکاتب بنانا ان الفاظ کا صراحت کے ساتھ ہونا بھی شرط ہے وہ یوں کہ مولا کہے آقا کہے مثال کے طور پر کاتب تکا علا الفی درہم میں نے تجھ کو مثال کے طور پر ایک ہزار درہم کے بدلے مکاتب بنایا پھر اگر غلام مال مشروط ادا کر دیتا ہے جتنا مال آقا نے مقرر کیا ہے اتنا ادا کر دیتا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور اگر ادایگی سے عاجز ہو گیا اگر غلام ادا نہ کر سکے اتنا مال یا ابھی ایک درہم ادایگی بھی باقی ہے ایک درہم بھی اگر باقی ہے ہزار میں سے تو وہ غلام ہی ہے اور غلامی کی طرف لوٹ آئے گا برخلاف اس صورت کے جس میں لفظ کتابت کی سراحت نہ کی گئی ہو مثال کے طور پر آقا یوں کہتا ہے کاتب تکا کے بجائے اعتقتکا علا مال میں نے تجھے مال کے بدلے آزاد کیا اسے کتابت نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے مال کے بدلے آزاد کرنا کہا جائے گا اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس صورت میں غلام مال مذکور جتنا مال بیان کیا گیا وہ مال مذکور دینے سے عاجز ہو گیا بے بس ہو گیا یا ابھی اس کے ذمہ کچھ رقم واجب الادا ہے ادا کرنا واجب ہے تو بھی وہ واپس غلامی میں نہیں آئے گا بلکہ وہ جاتا ہے تاکہ ادائیگی کر سکے آقا نے آزادی کیلئے جو رقم مقرر کی ہے اس رقم کو وہ ادا کر سکے اللہ تعالیٰ نے اس عقد کو اس معاملے کو کتابت کا نام دیا اس لیے کہ اس میں کتابت ہوتی ہے یعنی مولا اپنی ذات پر اس غلام کی آزادی لکھ لیتا ہے کتابت کے معنی لکھ لینا جب وہ مال ادا کر لیتا ہے یا اسے کہ کتبہ سے ماخوض ہے کتبہ یکتبو عربی زبان کا لفظ ہے باب نصرہ سے جس کے معنی جمع کرنا ہے اور معاوضہ اس میں قسط وار ہوتا ہے اسٹالمنٹ میں ہوتا ہے جس کی ایک قسط دوسری سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس کو مقاتبہ یا کتابت کہا جاتا ہے علامہ بیضاوی نے ایسے ہی ذکر کیا ہے کشاف اور مدارک میں ہے کہ جب مولا کاتب تکا علا الفی درہمن کہتا ہے تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے میں نے اپنی ذات پر تیرے بارے میں یہ لکھ لیا ہے کہ تُو میری غلامی سے آزاد ہو جائے گا جب مال مذکور ادا کر دے گا اور تُو بھی اپنے اوپر اسے لکھ لے کہ تجھے کیے گئے معاہدے کا ایفا کرنا ہے یعنی تجھ پر یہ لازم ہے کہ تُو اپنے معاہدے کو پورا کرے یا یوں کہ میں نے تجھ پر یہ بات لکھ دی کہ تُو مال ادا کرنے میں وفا کرے گا دھوکہ نہیں دیکھا امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ معاوضہ ادا کرے گا اور میں نے اپنے اوپر آزاد کرنا لکھ دیا ہے کتابت مصدر ہے اس کا اور مقاتبت کا ایک ہی مفہوم ہے کتابہ یکتبو کا مصدر کتابت ہے کتابت کہیے یا مقاتبہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے جیسا کہ عطاب اور معاتبہ کا مفہوم ایک ہے الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے ہمارے نزدیک کتابت فی الحال معجل اور قسطوار ہر طرح جائز ہے یعنی جو بدلی کتابت ہے اس کو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے اور اسٹالمنٹ میں بھی ادا کر سکتا ہے امام شافی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کے لئے دو نجم یعنی دو مہینے ضروری ہے اس کو دو مہینے کی محلت وقت دیا جائے لہذا ان کے نزدیک کتابت حالی فی الحال فوراً ادا کرنا بلکہ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ غلام خلیل مدت میں کم مدت میں بدل کتابت رقم آقا کی طرف سے مقرر کردہ رقم ادا کرنے سے آجز ہوتا ہے ادا نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں اس کی صورت ممکن ہے وہ یہ کہ کسی سے قرض لے لے اور فوراً بدل کتابت ادا کر دے برخلاف بیعی سلم کے کہ ہمارے نزدیک یہ حالی جائز نہیں ہے بیعی سلم جس میں پہلے رقم دی جاتی ہے اور چیز بعد میں لی جاتی ہے اور امام شافی رضی اللہ عنہ کے نزدیک بیعی سلم جائز ہے یہ اس لیے کہ اس سعودے میں آدمی مقود علیہ کے قائم مقام ہوتا ہے جس پر معاملہ کر رہا ہے اس کے قائم مقام ہوتا ہے لہٰذا اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ بیعی جائز ہو جائے ایسے ہی کتب فقہ میں مذکور ہے میں کہتا ہوں حضرت مللہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بیعی سلم کی آیت اذا تداینتم بدین الہ اجل مسمم فاکتبو جب تم کوئی معاملہ کرو قرض کا تو ایک مقررہ مدت تک کے لئے کرو تو اس کو تم لکھ لیا کرو جب کوئی ادھار معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اس آیت میں اسے اجل مدت مقررہ سے مقید کیا گیا ہے اور کتابت کی آیت اجل کی قید سے مقید نہیں اس میں ایک مقید اس کی قید شرط نہیں جیسے اس معاملے میں ایک مدت مقرر کی گئی لیکن بدل کتابت میں کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی اور نہیں حال کی قید سے مقید ہے یعنی فی الحال فوراً ادا کرو اس طرح نہیں ہے لہذا یہ دونوں ہمارے پاس امام شفیر رضی اللہ عنہ کے موقف کے خلاف حجت ہیں دلیل ہے جو آپ کا مذکرہ دو مسئلہ جات میں جو اختلاف ہے جیسا کہ مخفی نہیں چھپا ہوا نہیں ہے اور کتابت مال قلیل یا مال کسیر کے معاوضے پر جائز ہے غلام کو مقاطب بنانا کم مال یا زیادہ مال کے بدلے میں جائز ہے اس کے لیے مدت معلومات تک خدمت کرنے کی شرط لگائی جائے اور کوئی معلوم کام جس کی مدت مقرر ہو اس پر بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کے لیے مدت معلومات ایک مقررہ مدت تک خدمت کرنے کی شرط لگائی جائے اور کوئی معلوم کام جس کی مدت مقرر ہو اس پر بھی جائز ہے اگر کسی نے غلام کو اس کی قیمت کے بدلے مقاتب کیا تو یہ جائز نہیں پھر اگر غلام نے وہ ادا کر دی تو وہ آزاد ہو جائے اور اگر مولا نے اچھی طرح کام کرنے کی شرط پر مقاتب کیا بدل کتابت رقم یا مال مقرر نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ اگر تم وہ حسن و خوبی کام انجام دو گے تو تم مقاتب ہو آزاد ہو تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ یہاں اچھی طرح کام کرنے کی نوعیت بغیرہ اگرچہ غیر معلوم ہیں اچھا کام کا مطلب کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ جہالت یہ ناواقفیت بہت معمولی ہے اور غلام پر درمیانی قسم کی خدمت کرنا ہوگا یعنی یہ چیز بھی اچھی خدمت اس کو کہتے ہیں یہ معلوم نہیں لیکن یہ جو جہالت ہے ناواقفیت ہے یہ بہت معمولی ہے اور غلام پر درمیانی قسم کی خدمت کرنی لازم ہوگی مولا کے لیے اس بات کی اجازت نہ ہوگی کہ وہ مکاتبہ سے وطی کرے آقا جب باندی کو مکاتبہ کر دے بدل کتابت ادا کرنے پر آزادی کو اس کے معلق کر دے لٹکا دے مشروط کر دے تو اب وہ اس باندی سے صحبت نہیں کر سکتا جب مکاتب بدل کتابت ادا کر دیتا ہے آقا کی مقرر کردہ رقم ادا کر دیتا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور اس کی ولا مولا کے لیے ہو گیا یعنی اگر ایسا غلام یا ایسی باندی انتقال کر جائے اور اس کے کوئی وارث نہ ہو تو وہ جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے وہ اس کے آقا کو ملے گا اس کو ولا کہتے ہیں اور مولا کے لیے بس صورت غنہ یا جائز اور حلال ہے یعنی مالدار ہونے کی صورت میں یہ جائز اور حلال ہے کہ ایسی اشیاء لے لے آقا مالدار ہونے کے باوجود اگر اس کا مکاتب غلام یا باندی انتقال کر جائے اور کچھ مال چھوڑ کر جائے اور ان کے کوئی وارث ہی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں آقا مالدار ہونے کے باوجود ان کے مال کا مالک ہوگا جو مکاتب پر صدقہ کی جاتی ہیں یعنی مکاتب کو بطور صدقہ کچھ دیا اور وہ اسے بدالے کتابت میں مولا کو دینا چاہتا ہے تو مولا کا غنی ہوتے ہوئے بھی اسے لینا حلال ہے اچھا ہاں یہاں ایک الگ مسئلہ ہے اور مولا کے لیے بس صورت غنہ مالدار ہونے کی صورت میں یہ جائز اور حلال ہے کہ ایسی اشیاء لے لے جو مکاتب پر صدقہ کی جاتی ہیں یعنی اگر کوئی مکاتب کو زکاة دے یا صدقہ دے اور وہ مکاتب لاکر آقا کو دے بدلے کتابت کے بدلے میں تو وہ مولا کو لینا اس کا جائز ہے حالانکہ آقا مالدار ہے اور صاحب نصاب ہے اس لیے کہ ملکیت بدل رہی ہے یہاں پر غلام جو مستحق تھا ان لینے کے بعد جب آقا کو دے رہا ہے تو آقا کا اس مال کو لینا جائز ہے جو غلام پر بطور صدقہ یا زکاة دیا جائے اسی طرح جب صدقہ مکاتبت کی پوری ادائیگی نہ کر سکا یعنی جو مال زکاة کے طور پر یا صدقے کے طور پر غلام یا باندھی کو دیا گیا تھا اس کو پورے کا پورا دے دینے کے باوجود آقا کو اس کی رقم پھر بھی ادا نہ ہو اور مکاتب بقیہ ادائیگی سے عاجز ہو جائے مثال کے طور پر ہزار دینار ہزار درہم پر اگر غلام کو مکاتب کر دے یا باندھی کو اور کوئی پانسو دینار اس کو بطور زکاة یا صدقہ دے اور بقیہ پانسو درہم ادا کرنے سے اگر غلام آجز ہو تو مولا کے لیے وہ حلال ہے جو اس نے لیا تھا پہلے جو جتنا بھی بدلے کتابت جتنی بھی رقم لیا تھا وہ آقا کے لیے جائز ہے حلال ہے کیونکہ یہاں ملک اور محل تبدیل ہو چکا ہوتا ہے ملکیت کے بدلنے سے اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے جیسے ایک مشہور واقعہ بھی ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ ان کے پاس چولہے پر ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا حضر پاک علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا آپ نے کچھ کھانے کے لیے طلب فرمایا تو انہوں نے ایسے ہی کوئی چیز پیش کی تو آپ نے پوچھا کہ وہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ اس میں گوشت ہے تو فرمایا کہ وہی لاؤ کھانے کے لیے تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو صدقہ ہے تو آپ نے فرمایا تمہارے لئے اس کی حیثیت صدقے کی ہے کیونکہ تم محتاج اور تنگ دست ہو لیکن جب تم اس کو دوسروں کو کھلائیں گے تو وہ ہمارے لئے ملکیت کے بدلنے سے اس کا حکم بدل جائے گا ہمارے لئے وہ صدقہ نہیں رہے گا بلکہ حدیعہ ہو جائے گا یہ صحابیہ کا جو نام ہے وہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ حضرت بریرہ بریرہ رضی اللہ عنہ تو ملکیت کے بدلنے سے اس کا حکم بدل جاتا ہے یہ باپ بہت طویل ہے جو کتب فقہ میں مذکور ہے یعنی مقاتب کے جو احکام ہیں تفصیل سے فقہی کتابوں میں بیان کیے گئے اور قول باری تعالی وَعَاتُوْهُمْ مِمْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ اور تم انہیں اللہ کے اس مال کو عطا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں خطاب ہمارے امام آزم اور امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک عام مسلمانوں سے ہے کہ وہ مقاتبین کی آزادی کے لئے ان کی مالی مدد کریں وَعَاتُوْهُمْ کے مخاطب آقا نہیں ہیں عام مسلمان ہیں جن کو غلاموں کی آزادی کے لئے کوشش کرنی چاہیے ان کی مالی مدد کرنا چاہیے اور زکاة و صدقات سے ان کی معاونت کریں مدد کریں جیسا کہ معروف ہے مشہور ہے اور امام شافعی اور امام احمد بن حمل رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ خطاب مقاتبین کے موالی سے ہے یعنی آقاوں سے یہ خطاب ہے کہ تم اپنے غلاموں کو ان کی آزادی میں ان کی مدد کرو جیسا کہ فَقَاتِبُوْهُمْ میں خود آقاوں سے خطاب ہے یہ وَعَاتُوْهُمْ کے مخاطب بھی وہی آقا ہیں یہ امر اچھا ان دونوں حضرات کے نزدیک معنی یہ ہے اے مقاتبو امام شافعی اور امام احمد بن حمل کے پاس اے مقاتبو مال کتابت میں سے کچھ معاف کر دو اس میں کمی کر دو یہ امر وجوب کے لیے ہے واجب ہے لیکن امام احمد بن حمل رضی اللہ عنہ اسے چوتھائی مال تک مقدر کرتے ہیں مقرر کرتے ہیں مال کے چوتھائی اسے تک معاف کر سکتے ہیں اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کتابت کرنے والی کی رائے پر موقوف رکھتے ہیں آقا کی رائے پر موقوف ہے جبکہ کتابت کے معاہدے کے وقت معاملے کے وقت ایک سو دینار پر بات تیہ ہو گئی تھی ایک کتابت امام شافعی رضی اللہ عنہ کتابت کرنے والے کی رائے پر موقوف رکھتے ہیں اور احادی سے صحیحہ سے ثابت ہے کہ جناب حوائی طب رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سبیح سے بیس دینار کم کر دیے تھے جبکہ کتابت کے معاہدے کے وقت ایک سو دینار پر بات تیہ ہو گئی تھی یعنی انہوں نے سو دینار کی شرط لگائی تھی سو دینار بدلے کتابت مقرر کیا تھا پھر بعد میں انہوں نے سو میں سے بیس دینار کم کر دیے یا آقا کی مرضی چاہے وہ چوتھائی حصہ کم کر دے یا جتنا چاہے وہ کم کر دے یہ تفسیر حسینی میں ہے اور مدارک میں ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نظر ایک چوتھائی تک کم کر سکتا ہے یعنی اگر سو مقرر کیا تھا اس میں سے پچیس کم کر سکتا ہے اور ہمارے نزدیک یعنی احناف کے پاس وَآَتُوْهُمَّ مَزْدَرْ ایتا سے مراد تملیق ہے اور تم ان کو دو سے مراد یہ ہے کہ تم ان کو مالک بناو جو موجود چیز کی ہوتی ہے تملیق کس کی ہوتی ہے جو چیز موجود ہے اس کی ہوتی ہے اور کمی کر دینا گھٹا دینا یہ ایتا نہیں کہلاتا کم کرنا مالکو یہ اس پر ایتا دینے کا اطلاق نہیں ہوتا لہذا یہ نصے واجب نہ ہوگی یعنی کمی کرنا بدل کتابت کو گھٹانا اس کا ثبوت نصے نہیں ہوگا اور بیضاوی میں ہے کہ کم کر دینے میں اس قدر کافی ہے جس سے تمول حاصل ہو جاتا ہو کتنا کم کرنا جس سے تمول مالداری حاصل ہو جائے اتنی مقدار کم کر سکتا ہے آقا حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک چوتھائی کم کر دے جتنا بھی بدل کتابت مقرر کیا ہے اس کا چوتھائی حصہ معاف کر دے اگر غلام درخواست کرے تو آقا چوتھائی حصہ اس کا معاف کر دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک تہائی فرماتے ہیں یعنی ون تھڑ معاف کر سکتا ہے کشاف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بدل کتابت میں سے کچھ کم کر دے مقرر جو رقم کیا ہے اس میں سے کچھ کم کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے غلام کو مقاتب بنایا جس کی کنیت ابو امیہ تھی یہ اسلام میں سب سے پہلا غلام تھا جسے مقاتب بنایا گیا یہ غلام پہلی قسط میں ہی مکمل رقم لے آیا جو مقرر کی گئی تھی رقم اس کے آزادی کے لیے پہلی ہی قسط میں لالیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپس کر دیا اور فرمایا اچھا ہوتا اگر تو دوسری قسط تک مؤخر کرتا اس کو روکتا دیر کرتا اس نے کہا مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ وقت نہ پاؤں اس لیے ابھی ایک ہی قسط میں ادا کرنے کو غنیمت جانا یہ کم کرنا وغیرہ امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ندو کے طریقے پر ہے یعنی واجب نہیں ہے آقا پر مستحب ہے کم کرے تو بہتر ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ عقد معاوضہ ہے یہ عوض کا عقد ہے معاملہ ہے لہذا عام بھئی کی طرح یہاں بھی کم کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَآتُوهُمْ کا معنی ہے وَأَسْلِفُوهُمْ یعنی تم ان کو قرض دو یہ بھی یہ قول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بدل کتابت ادا کر دیں اور آزاد ہو جائیں تو ان کے ادا کیے سے ان پر خرچ کرو انہوں نے جو بدل کتابت مال کتابت دیا ہے وہ ان پر خرچ کرو یہ تمام باتیں استحباب میں آتی ہیں مستحب ہے واجب نہیں ہے تفسیر زاہدی میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تم ان سے اس قطعی معاوضے میں کچھ چھوڑ دو جو تم نے باہم مقرر کیا باہم رضا مندی سے جو تئے کیا ہے اس میں سے کچھ چھوڑ دو معاف کر دو گھٹا دو بہرحال ان روایات میں جو اختلاف ہے جو کوئی مخفی نہیں یعنی مختلف مسائل ہیں مختلف اختلافات ہیں صاحبِ ہدایہ نے اس کے طرف اجمالاً اشارہ فرماتے ہیں کہا ہے بدلِ کتابت سے کچھ حصہ کم کر دینا واجب نہیں جو غلام یا باندی کی آزادی کے لیے جو رقم مقرر کی گئی ہے اس میں سے کچھ کم کر دینا واجب نہیں ہے کیونکہ یہ معاہدہ عام بے کی طرح ہے عام طور پر جو خرید و فرخت ہوتی ہے اس کی طرح ہے اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں یہاں صاحبِ مدارک نے مملوک غلام کی اقسام بیان فرمائی ہیں اور طاعت اور معاصیت میں ان کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بطور مشابہت ذکر فرمایا مطلب طاعت اور معاصیت میں غلام اور باندی عام بندوں کی طرح ہے بندوں سے ہی یہ مشابہت رکھتے ہیں جس میں انداز بیان بہت خوبصورت اختیار فرمایا اور جس کی نظافت نہایت عمدہ بیان فرمایا یعنی انہوں نے دلچسپ پیرائے میں مملوک غلام کی اقسام بیان کئے جیسے مکاتب ہے مدبر ہے اور مطلق غلام ہے اگر تمہاری خواہش ہو تو اس مقام کا مطالعہ کر لو واللہ اعلم اگر کوئی طالب علم خواہش مند ہے مزید معلومات چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تفسیر مدارک میں اس آیت کے زمن میں انہوں نے جو دکات بیان کیے ہیں وہاں اس کا مطالعہ کرے انشاءاللہ اگلی نشیس میں مسئلہ نمبر ایک سو سکینو بدکاری کے لیے یعنی زنا کے لیے زبردستی کرنے کی ممانعات کا بیان